ہائی ایوریوان نمستے پرنام یہ جب کیمپین سٹارٹ ہوا تھا تب میں نے ایک چیز بہت اچھے سے ریالائز کیا تب میں یوٹیوب پہ تو بات نہیں کرتا تھا لیکن میں چینلز پہ تھا تب میں نے ایک چیز ریالائز کی اس کیمپین میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ بہت سیدھے سادھے سمپل لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو ہر کسی کے ساتھ سشانت کے ساتھ تو ہوئی ہر کسی کے ساتھ ہو اور یہ لوگ وہ ہے جو بہت اچھے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں اچھائیا ہو ساری چیزیں اچھائیا ہو اور اس کے لئے جو لوگ جتنا کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کیا اور جو لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے وہ صرف پرے کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے مجھے آپ سب سے جھڑ کے بہت زیادہ اچھا لگ میں نے بہت لوگوں سے باتیں کی میں پہلے ایسا نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں کیونکہ میں بولی وڈ انڈسٹی میں ہوں تو اتنے اچھے لوگ تو مجھے نہیں دیکھے بولی وڈ انڈسٹی میں جیسے آپ لوگ ہو جو سشاند کی نیائی کے لئے لڑ رہے تھے جو سشاند کے لئے انصاف چاہتے تھے جو چاہتے تھے کہ ایسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو تو سب سے پہلے تو آپ سب کو thank you so much میرے ساتھ جھڑنے کے لئے مجھے دیکھنے کے لئے بہت بہت thank you so آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سی بی آئے کا کیا کر رہی ہے سی بی آئے اور سو کروڑ روپے میں کیسے بگ گئی کیا کرنے میں بگ گئی اور کس طرح سے کیا معاملہ ہوا یہ پورا اور انڈ میں ضرور بتاؤں گا کہ ابھی بھی سشاند سنگھ راجپوت کو انصاف ملنے کے کیا چانسے سے اور کیا نہیں میں حالانکہ اس کا جنگل میں رہتا ہوں لیکن اس لئے پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ ملے پوزیشنز ملے ویوز ملے کیونکہ ٹائم ہی ٹائم ہے میرے پاس تو چلیے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جلکل بتاؤں گا سی بی آئے کا کیا ہے سو کروڑ کا معاملہ کیا ہے ساری چیزیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ضرور نہ بھولے اور لائک اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں لائک کا بٹن بھی اور بیل آئیکن کو بٹن تاکہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ لگو تک پہنچائے اور جب ہم لوگوں کو ایکشن لینا پڑے میں حالت بلکل میرے ایسی سیچویشن نہیں ہے لیکن اگر میری سیچویشن چینج ہوئی تو ضرور ایکشن لیں گے اور تب تک آپ جڑے رہیے بس میرے ساتھ جڑے رہیے یہی ریکویسٹ چلو آگے بڑھتا ہو کیا معاملہ ہے سشان سنگھ راجپوت کیس میں جب سی بی آئی آئی تھی ممبئی کے ایک ڈیو آئی ڈیو گست میں رکی تھی سات آٹھ دن جورو شورو تام جھام سے سی بی آئی نے انکوائری کی اس کے بعد تین بار میں سی بی آئی سے ملا ہو ایک بار ممبئی میں دو بار ڈلی میں لیکن اس کے بعد میں نے تو اپنی طرف سے انفارمیشن دی بہت لوگوں نے بھی دی لیکن اس کے بعد سشان سنگھ راجپوت کیس میں سی بی آئی نے کوئی ورکنگ پوزیشن میں سامنے تو نہیں کی پیچھے سے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کی سی بی آئی میں دو تین آفیسرز جو پہلے تھے جو ابھی چینج ہوئے ہیں کیوں چینج ہوئے ہیں پتا نہیں لیکن ان لوگوں نے ان لوگوں کے گھر والے بھی پوچھتے تھے کی سشان کے ساتھ کیا ہوا آپ مجھے پتا ہے آپ تو سی بی آئی فیسر ہیں آپ تو وہی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں پاپا یا اس کے ہاں وائپ پوچھتی ہوگی کیونکہ وہ سب بھی تو سشان کے پین ہیں تو وہ انہوں نے اپنے گھر والوں تک نہیں بتایا تو پھر اسے آر کو کیا بتائیں گے لوگ پوچھتے کہ آپ سے بات ہوتی ہے کیا سی بی آئی کی یا فیملی والوں کو پوچھتے کی کیا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا رہے سی بی آئی والے تو پھر سشان کے فیملی کو اور مجھے کیا بتائیں لیکن چلو اس ویڈیو میں آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کیا ہوا بینگلور میں بینگلور میں کرناٹک میں کرناٹک میں ایک ایسا معاملہ ہوا کچھ لوگ ہے رویندر ہے اور بہتا عورت بھی پورے نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن کچھ لوگ بینگلور سے ہے کچھ لوگ لاتور سے بھی ہے کچھ لوگ الگ الگ انڈیا کے شہروں سے ہے وہ لوگوں نے یہ کیا تھا کہ راج سبہ میں آپ کو سیٹ دیں گے اور اس کے لیے آپ سو کروڑ روپے ہمیں دو گے یہ انہوں نے مانگ رکھی تھی اور یہ فراد کافی ٹائم سے چل رہا تھا جس میں کچھ نیتا بھی شامل تھے کیونکہ کچھ سیٹیں تو دی ہوگی تب ہی تو انہوں نے کیا تو یہ لوگوں کو انٹیک کرپشن بیرو اے سی بی اور سی بی آئے سینٹرل بیرو آف انویسٹیگیشن ان دونوں نے مل کے ان لوگوں کو پکڑا یہ لوگ کیا کر رہے تھے کسی کو بھی کسی کو بھی بول کے اس پر سو کروڑ روپے لیتے تھے اور راج سبہ کی سیٹ دیتے تھے اور اس کے یہ تو پوسیبل نہیں ہے بینا کسی نیتا کے سپورٹ کے لیکن اس نیتا کا نام ابھی تک سی بی آئے نے ریویل نہیں کیا اس پریس کانفرنس میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ نیتا لوگوں کو بھی سی بی آئے نہیں چھوڑ رہی ہے اب یہ اس لیے بھی نہیں بتایا گیا ہوگا شاید کیونکہ بی جے پی کی سرکار ہے بی جے پی کے کچھ نیتا ہے یا نہیں ہے اور بی جے پی کے نیتا نہیں ہے تو شاید ان لوگوں نے بی جے پی کو پیسے دیا ہوگی کہ بھائی نیتا نام مت ریویل کرو کم سے کم تو یہ ہوا ہوگا اور جو لوگ بیچ میں ضلال ہوتے ہیں ان لوگوں کو پھر ڈال دیتے ہیں ویسے ہی سشاند کے کیس میں جتنے بھی لوگ بیچ میں ہوں گے جو چھوٹے موٹے ہیں انہوں نے پرسنل ہی تو نہیں کیا ہوگا لیکن انہوں نے کچھ بولے نہیں جیسے کیا بھی نہیں کیا پتا نہیں نا کہ اس کو کیا ہوا لیکن بڑے بڑے جو لوگیں بچ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو شاید بکرا بنا کے ڈال سکتے یہ بھی پوسیبلیٹیز ہے لیکن اب یہاں بات آتی ہے کہ یہ لوگ جو ماملہ کر رہے تھے سو کروڑ روپے لے کے راجہ سبا کی سیٹ دے رہے تھے اور یہی لوگ آ کے نیتہ بنتے ہیں مطلب جس کے پاس سو کروڑ روپے ہے وہ آدمی راجہ سبا کی سیٹ پا کے نیتہ بن سکتا ہے اب سو کروڑ روپے کس کے پاس ہوں گے ایک سادہ سا آدمی جو محنت سے محنت سے بھی سو کروڑ کماتے ہیں لیکن سو کروڑ جو آدمی محنت سے کماتا ہوگا غلطی سے بھی اس گھنڈ میں گھسے گا نہیں تو پھر جو سو کروڑ روپے محنت سے نہیں کماتا ہے وہ مطلب کون ہوگا کرمنل ہوگا یا کچھ گھلت کام کرنے والا ہوگا تو وہ جب نیتہ بنے گا تو کرے گا کیا دیش میں یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے ایجوکیٹیڈ لوگ یہاں ہم ایک چپراسی کو بھی بی اے پاس کے بیگر رکھتے نہیں لیکن ہم اس کو نیتہ بنا دیتے ہیں جو چوتھی فیل ہے اور چوتھی فیل آدمی سو کروڑ کمار آیا اور وہ دے رہا ہے نیتہ کو مطلب اس کے پاس اکل بھی نہیں ہے کیا سمجھ بھی نہیں ہے اور وہ پاپی بھی ہے تو کیا چلائے گا دیش لیکن چلو سی بی آئے کا یہ پوزیٹیو نیوز آیا ہے لیکن اب سوشان سنگھ راتپود کیس میں کب اپڈیٹ آئے گا اسی لئے میں آپ کو مہارشت کی پولیٹکس کے بارے میں سمجھاتے رہتا ہوں کہ جب تک بیہار پوری طرح سے اور مہارشت پوری طرح سے بی جو پی اندر نہیں کرتی تب تک بڑا مشکل ہے اور یہ بھی پوزیبلیٹیز ہیں کہ یہ دونوں سٹیٹ اندر ہونے کے بعد بلکل ہی بند کر دے گی کیس تو یہ دونوں چیزیں پوزیبلیٹیز ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو انصاف ملے گا یا انصاف نہیں ملے گا تو آپ بولو گے کیا کرنا چاہیے اس میں کیا کرنا چاہیے میں نے بولا ہے لیکن لوگ سنتے کہا ہے لوگ سنتے کہا ہے میں نے کہا ہے اس میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کانگریس فنڈنگ جیسے کیا تھا کانگریس کی اتنی پاور تھی نہیں جب ان کے پاس نہ ایجنسیز ہے نہ ان کے پاس اپنے لوگ ہے کیونکہ جس کی ستہ چلتی ہے اسی کی میڈیا ہوتی ہے اسی کی آفیسرز ہوتے ہیں اسی کی پاور ہوتی ہے جب کانگریس کی ستہ ہی نہیں ہے پھر بھی کانگریس نے ایک فنڈنگ کیا کسان آندولن اور وہ بیٹھے رہے کیونکہ وہ کسان آندولن کی لوگ جو ہے نا وہ کسان نہیں تھے وہ کسان تھے ہی نہیں وہ لوگ میں تین لوگوں کو جانتا ہوں تین ایکچولی وہ ہوتے تین دیبھاگ ہوتے ہیں یہ لوگ اپنا وہی کام کرتے یہ لوگ بھیجتے ہیں لوگ جوٹے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تالیاں بجتے ہیں اگر ہوتے ہیں اس کا یہ ہی کام ہوتا ہے وہ لوگ کو جو етровائیٹ کرتے ہیں جنیا رویٹس کو رویٹ کرتے ہیں ہم لوگ کون کرتے ہیں میرا گانا ہے تو اس میں سوق میرے کو جنیا راٹیس چاہیے میرے پاس ہی ہوتے آدمی بھیجتا ہے کچھ سے ہزار روپے لے اس کو 800 روپے جتا جنیا нормально رہتا ہے ایسے پروٹیسٹ کے لیے بھی لوگ بھیجنے والی لوگ رہتے ہیں اور اس میں پورا کاؤز ہوتا ہے جو اگر ایک آدمی اتنا پیسے لے گا پھر اگر اگر ایک آدمی کو دنڈا پڑے گا تو اتنا اس کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا اور اتنا زیادہ دینا پڑے گا یہ سارے قوزیس ہوتے ہیں اور فور دنڈے کھانے کو تیار ہوتے ہیں اور ہر آدمی دنڈے کھانے کو بہت اچھا ہسمک ہوگا یا کوئی اچھے لڑکی ہوگی ہسمک ہوگی ایک دم اچھے سے کلاپ کرے گی یا آیا کہ جو بھی میں ایکشم بولوں گا وہ اچھے سے کریں گا میں بلوں گا ہاں ان سب وہ لڑکیوں کا گروپ اچھا ہے وہ لڑکوں کا گروپ اچھا ہے ان میں بھیجو کیونکہ ہپی فیسنگ ہپی ہپی گانا اچھا رکھتا ہے تو یہ شوٹنگ کی بات ہوگی لیکن وہاں پر پروٹیسٹ میں کچھ الگ چلتا ہے تو پروٹیسٹ میں کیا چلتا ہے یہ بیچارے سوشاند کے فین جو ہے نا وہ اچھے سب اچھے لیکن انہوں نے کبھی پروٹیسٹ سوڑی نہ کیا ہے وہ تو آئے سوشاند کے لیے پھر بھی کچھ لوگوں نے یوہا جو ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آئے ہیں ان لوگوں نے کیا لیکن وہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کرنے چاہیے تو کسان اندول میں وہ ہی تھے جو کانگریس نے فنڈنگ کیا تھا کیونکہ موڈی سرکار کے خلاف لیکن یہاں ہمارا پروٹیسٹ کیا ہے کہ بیجے بی کے پاس سرکار بیجے بی کے پاس ایجنسی تو بیجے بی کام کرے گی نہیں کانگریس اس لیے کام نہیں کرے گی کانگریس تو خود ہی خلاف ہے ہمارے اس کے اس کے انصاف نہیں چاہتی چھوشنا بھی نہیں چاہتی کیجری بار اس کے پوری باجو میں ہٹ گیا وہ بلکل ہی بات نہیں کرے گا تو پھر اس کے سنے ہلپ کرے گا اس کے سنے جنتا ہلپ کرے گا کوئی بھی ایک ایسا نیتا چھنو چلو میں بول ہی دیتا ہوں جتنا ٹرولنگ کرنا ہی کرو سوشانت کے لئے یہ بھی جھیل لیں گے ایک میں ایک ایسا بینک اکاؤنٹ بناوں گا جس بینک اکاؤنٹ میں وزیویل ہوگا کوئی بھی ڈال کے دیکھ سکتا ہے کتنا پیسہ کہا سے اور کتنا کہا گیا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن جس نے پیسہ ڈالا اس کا نام دکھائی نہیں دے گا اس کا اکاؤنٹ دکھائی نہیں دے گا صرف اماؤنٹ دکھائی دے گا کہا کون سی سٹی سے آئے یہ بھی دکھائی نہیں دے اماؤنٹ انکمنگ کا صرف اماؤنٹ دکھائی دے گا اور آؤٹ گوئنگ کا پورا ڈیٹیل دکھائی دے گا یہ ہو جائے گا لیکن اس کے لئے جو بھی دیکھنے والا ہے اس کو اپنا ڈیٹیل ڈالنا پڑے گا تو یہ ایسا اکاؤنٹ بنتا ہے جو نیا لیٹسٹ والا ہے جو اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں بہت سارے اکاؤنٹ میں جیسے شیئر ویئر کے ٹائپ پہ جو ہوتے ہیں اس ٹائپ کے کچھ ایسے بھی پارٹنرز ہوتے ہیں جس میں پچاس پارٹنر ہیں تو پھر اس ٹائپ کے اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو شاید بہت لوگوں کو پتا نہیں ہوگا بینگوہ لوگوں کو بھی نہیں بتاؤں گا تو ایسی چیزیں جب کرنی ہے تو یہ ایک ایسا فنڈنگ سٹارٹ کرو جس کو آپ سب کے حساب سے ہی ہوگا کہا کتنا آیا کیا کیا کہا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے لیکن جو جو ڈال رہا ہے صرف اسی کو پتا ہوگا یہ ہو رہا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہوگا کیونکہ نیتا لوگ بولے گا رہے یہ تو تم نے پیسہ دے گئے بلائے نہیں ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو وہ سب ہو جائے گا لیکن اس کے بعد جب یہ ہوگا تب کسان اندولن میں کانگریس کے خلاف کانگریس کے اپوسٹ ہونے کے ان کو پتا تھا کہ کانگریس کا ہے پھر بھی موڈی نے جھگ گیا کسان اندولوں کے سامنے انہوں نے مان لی ان کی شرطیں ایسے ہی مان لے گا سوشاند کا کہ ایسا کوئی بہت بڑا پڑی نہ ہے جنتا کے سامنے کچھ ہوتا ہے تو اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا باقی آپ کی مرضی میں سوشاند کا دوست گنے شیور کر اس کے لئے ہمیشہ کھڑا ہوں اور جب اس کے لئے سب کچھ ہی قربان کر دیا تو یہ زندگی میں جب تک یہ میموری ہے اس میموری میں سوشاند ہے اب تک کرتے رہیں گے جتنا کر سکتے ہیں ایسے ہی میرے ساتھ بنے رہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھلے اس میں شاید یوگدان نہ کر سکے کوئی اور کر سکے تو اس تو کم سے کم ویڈیو تو پوچھیں ہی ڈیو 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 ڈیو